آج آپ کی ملاقات کروائیں گے انگریز بن کر پرینک کرنے والے لاہور کے ٹک ٹوکر ملکو شلکو سے لوگ فورڈنر سمجھ کے فری چیزیں بھی دے دیتے ہیں پرینک کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور کب سے پرینک کر رہے ہیں جانئے اس ویڈیو میں ناظرین یہاں پر ایک فورڈنر ہمیں نظر آرہے ہیں جو بچوں سے کوئی رسطہ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کدھر جانا اور بچوں سے کیا پوچھ رہے ہیں hey how are you I'm fine bro I'm trying to go to the Paja food point Paja bai Paja Paja You eat food desi? Yes What do you like in desi? I heard this is very famous Paja is very most famous Yeah I heard You want pie? I don't know this is You want pie? Yes پچھوں آپ سمجھ آرہی ہے کیا گھہ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں باتا نہیں پچھوں ان سے کیا گھرہ ہیں کیا گھہ رہے ہیں پوچھوں Where is Paja pie پایا ہے Peta ni کیا گھہ رہے ہیں Paja pie پایا ہے I don't know I don't know He is here behind him Bae He is here behind him You don't know the Englishman I don't know Englishman Where is Paja Where is it Where is it Where is it ایک ویڈ کیا کہا آپ نے سانوی پتا نہیں ابھی تو آپ امریکہ سے آئے تھے تو یہ پر جانب کیا نہیں میں ادھر سے ہی ہوں کیوں میں سے کہا لاہور سے شادباگ سے شادباگ سے ہیں اب تو یہ آپ انگلیش پہ بات کر رہے تھے لوگ بھی آپ کی گروہ والی ہے یہ کیا چکر بس ایسی پرینک کرتا ہوں میں ایسی ویڈیو آپ یہ باہل چھوڑ دے اب آپ کو اپنا پرینک کر کے پتا چلے میں اپنی ویڈیو کلوز کر لوں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ یہ کب سے کر رہے ہیں یہ پانچے ماہ سے کر رہا ہوں میں نے آپ کی ایک سر ویڈیوز دیکھی ہیں مجھے لگ رہا تھا لیکن ڈاؤٹ ہو رہا تھا آپ کی لک تو بالکل پہچانی نہیں جانتی نہیں بس سٹائل بنایا ہوگا ہے نام کے آپ میرا نام اصل ہے اسامہ ریاض ویسے آپ کس نام سے فرمتے ہیں ملکو شلکو ملکو شلکو نام کیوں رکھا ویسے ہی ملک سے ملکو ہوا ملکو شلکو ڈال دیا اور اسی کو باگے لے کے چل رہے ہیں اسی کو بھی لے کے چل رہا ہوں آپ کے پرینکز جو ہیں پاکستان میں بھی دوسری کنٹریز جیسے انڈیا وغیرہ ہو گیا بہت زیادہ فیمس ہیں لوگ دیکھتے بھی آپ کو چاہتے بھی ہیں آپ نے جو یہ کنٹینٹ کا ایڈیا نکالیا ہے یہ کسی کو دیکھ کے نکالا تھا آپ کا اپنا ایڈیا وہ ہوا اس طرح کہ میں نے میں پہلے کرسٹنگ ویڈیو بناتا تھا فرس ٹائم میں نے اردو بولی ویڈیو میں نے تو نیچے کمنٹ آئے کافی سارے بھائی یہ کیا ہم تو آپ کو انگریز سمجھتے تھے تو یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ پرینک ہویا ہے پھر اتر سے مجھے ایڈیا آیا میں نے کہا یار لوگ میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ بھائی میں فونر لکھ رہا ہوں یہاں گوڑا لکھ رہا ہوں کچھ بھی کسی کو نہیں کہا ہر بندہ یہ کہا رہا ہے بھائی میں یہی سمجھتا پھر میں نے کہا یار کیوں نہ باہر نگل کے لوگوں کے ساتھ یہ پرینک کیا جائے فونر بن کے کیونکہ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ بھائی میں فونر ہوں بس ویسے ہی ایک دفعہ نکلنا ہوں باہر پرینک کیا تو جب ویڈیو چلی تو میں نے سٹارٹ کیا پرینک آپ نے مطلب کس بندے کے ساتھ کیا تھا ادھر ٹکسالی پہ تھا فرس ٹائم وہ ایک بابا جی تھے میں نے نام سے گلاس مانگا امیلی علو بخارے کا جوز تھا اس کا نا میں نے وہ مانگا تو بابا جی کہتے فری ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھائی میرے ساتھ ٹیم ہے بھائی ادھر آنا ذرا یہ میرے ساتھ ٹیم ہے یہ میرے ساتھ چلا ہوئے تو یہ بھائی آئے تو میں نے اسے دیا اسے پکڑا بلکہ گلاس پکڑا تو یہ بھائی آتے ہیں اوہ یہ ساما کیا ہلے ٹھیک ہے میں کہا ٹیک ٹاک تو سنا بابا جی کہا جو ریکشن تھا وہ ریال تھا کہ بہت مزا آیا اس پہ نا لوگوں نے بہت انجوائے کیا اس کے پھر میں نے کہا یار اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آگے لے کے چلتے ہیں یہ آگے آپ کا پور کھول دیتے ہیں یہ آگے بھائی نا میں کہتا ہوں یار تو خراب کرتا ہے بیڑا غرق کرتا ہے پاکستان میں جتنے پرینکسٹر ہیں وہ زیادہ تر فیک پرینکس کرتے ہیں سکرپٹیڈ ہوتی ہیں پہلے سے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے اس طرح ریکشن دینا ہے آپ کے ریال ہوتے ہیں آہ الحمدللہ ریال ہی بناتے ہیں کسی سے ریال پرینکس کے چکر میں مار پڑی ہے آپ نہیں الحمدللہ ابھی تک نہیں پڑی گئے بچے پکڑ گئے نہیں نہیں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو آگے کا پتا نہیں کہ بالوں سے پکڑ کر کوئی بال بھی آپ کے ہاتھ پہ آجانے اچھا یہ کلر کیا ہے آپ کے ریال کلر ہے نہیں ہے کلر کیا ہے اسے پرینکس کی وجہ سے کیا ہے پرینکس نے ویسی فونر لوگ منانے کے لیے یہ تھا ون ڈریکشن میں حیری اس کو میں نے فولو کیا موسیشن بینڈ موسیشن بینڈ اس میں حیری تھا میں نے اس کو فولو کیا میں نے کہا یار میں نے اس جیسا نا سٹائل بنانا ہے تو جب سٹائل بنا رہا تھا کافی دکت ہوئی مطلب ہر بندہ ہستا تھا مزاق اڑاتے تھے میرا لیکن میں نے کہا یار کوئی بات نہیں سب کوئی گنور کرتا تھا کہ یار کوئی بات نہیں ہوئے کہ لیکن اب جو ہیں ہر بندہ اپریشیئٹ کرتا ہے کہ یار بہت یار فیملی کا کیا رسپونس ہے فیملی کیا کہتی آپ میرے گھر والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا میری والدہ میرا بڑا بھائی سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا میرے بہنیں سب نے مجھے سپورٹ کیا سوشل میڈیا میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے آپ ہمارا کام تھا پلاسٹی کا اسی میں بس بزنس میں کرتے تھے اب بزنس چھوڑ دیا ہے اس کو بھی سال لے گے اس کو جار رہا ہوں ریگولر نہیں اس کو بناتا ویڈیو کو ویسی زیادہ دیا انکام کی طرف ہوتا ہے تو جب ٹائم ملتا ہے تو پھر یہ لوگوں کو کیا رسپونس ہے فیملی سے ہٹ کے جو لوگ آپ کے سوشل میڈیا فیملی ہے جو آپ کے فولورز ہیں جو آپ کے فینز ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب نکلتے ہیں باہر لوگ ملتے ہیں تو اتنا خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں نا فورجو پہ ایک علیہ دا کونٹنٹ ملا ہم اتنا انجوائے کرتے ہیں ویڈیو کو بہت انجوائے کرتے ہیں گروپس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے ویڈیو دیکھنے کا تب آپ کو کسا محسوس ہوتا ہے جب لوگ اس طرح آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ سے ملتے ہیں سیلفز لیتے ہیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی بات ہے تو یار کوئی آپ کے پاس آرہا چل کے میں اس کو بہت رسپیکٹ دیتا ہوں جو میرے پاس آتا چل کے میں کہتا ہوں یار بہت بڑا دیل ہے تمہارا کہ یار تم میرے پاس چل کے آئے تو وہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ جتنے آپ فیموس ہو رہے ہیں آپ کے یہ پرانک زیادہ دیڑ نہیں چلیں گے لوگوں نے پیچھانے لیا ہے کہ ہی دو نمبر فونڈر ہے نہیں پیچھانے لیتے ہیں کام بھی لوگ پیچھانے لیتے ہیں اکثر تو ایسا بھی ہویا ہے میرے ساتھ کہ میں نے ایک دفعہ ویڈیو بنانے گیا تو بڑے مزے سے میں نے کہا گیو می ون گلاس تو اس نے پیچھے لڑکا تھا کہتا ہو بھئی میں دو جانتا ہوں باز کرتا ہوں انہا پاکستانی رہندہ انہا پھونڈر رہندہ نہیں منا گا پیچھے لڑکا پیچھے لڑکا لیکن وہ کہتا کہ بھئی پیلو پیلو کوئی بات نہیں میں نے کہا نہیں مدھا نہیں اب بھائے گا کہتا یار کوئی بھائے گا یہ آپ کا ہر دفعہ ویڈیو میں آکے آپ کا سسٹم خراب گیا ہے یہ سمجھے لگے اس بھائی کی وجہ سے اسلام علیکم کیسے ہیں عبدالبیٹ الحمدللہ کیا نام آپ عبدالرحمن عبدالرحمن آپ نے ان کو سپورٹ کیا اس فیلڈ کے اندر جی کہہ سکتے ہیں آپ خود کیا کرتے ہیں میں بزنس لوہ کا کام جی تو لوہ والا ادر کیس چکر میں آئے ویسی شوق تھا تو دونوں ساتھ چلے الحمدللہ کافی فیمس ہو گیا اسامہ بہت زیادہ اس کو مل رہا یہاں پہ بہت پیار مل رہا تو کچھ نہیں لیکن ہم پہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ یہ نہیں کسی کو نراز نہیں کرتے پہ کرتے ہیں الحمدللہ پہ تو لازمی ہے کوئی جس طرح ان کی ماشاءاللہ لوگ ہے فورنر پورے لگتے ہیں تو کچھ بھی مانگے گے لوگا بلکل 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 پہستانا ہے ایسی ہے کچھ لوگ تو بلکل پیسے بھی نہیں لیتے ملکب ان کو بہت تھوڑا کنوینس کرنا بڑتا ہے اس کے لئے لیکن چلتا ہے سارا کچھ چلتا ہے سر لازم پہ کیا کہیں گے آپ لوگوں کو جو دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ٹک ٹوک کا میسیوز کر رہے ہیں لڑکیوں کا استعمال کر کر آگے آ رہے ہیں آپ ہمارے سامنے زندہ مثال ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ یار محنت جو آنا کوئی بھی کہیں بھی ضائع نہیں جاتی ٹائم گزارہ ہے محنت کی ہے ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں یار لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لئے یہ بنایا ہے کہ یار لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کریں تو لوگوں محبت کرتے ہیں حوصلہ فضائی گرتے ہیں تو اور دل کرتا اور زیادہ بناوں تو بس میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یار زندگی میں اتنا لوگ میرے ساتھ پیار کریں گے مجھے جانتا کوئی نہیں تھا یار آپ لوگ جانتے ہیں تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا لیکن یار سب لوگوں کی محبت ہے تو یہاں تک پہنچاؤں سر اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دیں میری دعا ہے یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ملکو شلکو جو کہ لوگوں کے ساتھ پرینک کرتے ہیں فورنر بن کے اور آپ کے سامنے گھرے میں آپ کو بھی لگ رہا ہوگا جب تک یہ اپنے موز سے کوئی الفاظ نہیں بولیں گے آپ کو یہی لگے گا کہ کوئی فورنر ہمارے ملک میں پاکستان کو ایکسپلور کرنے کے لیے آیا ہو ہے ویڈیو کو شیئر کریں مجھے اجازتیں ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں اللہ حافظ